اسلام علیکم ایم ازر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیکل ایڈوکیشن انٹرٹینمنٹ آج کی اس ویڈیو لکچر میں ہم ڈسکس کریں گے مالیکولر بیکن کو جس طرح ٹیگمنٹ پروب ہوتے ہیں اسکارپینٹ پروب ہوتے ہیں اس طرح یہ مالیکولر بیکن ہیئر لائک پروب ہوتا ہے اور یہ بھی ہمارے پاس ٹیگمنٹ پروب کی طرح جو ہمارے پاس ریال ٹائم پی سی آر ہے اس میں ہی یوز ہوتا ہے سٹرکچر کے اگر ہم اس کی بات کریں تو سٹرکچر میں مالیکولر بیکن جو ہے نا اس کی ٹو کمپلیمنٹری انٹس ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں اور اس کی ایک انٹ پر فلورپور اٹیج ہوتا ہے اور اس کی دوسری انٹ پر ہمارے پاس سکوینچر اٹیج ہوتا ہے آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ مالیکولر بیکن ہے اس کی ٹو جو ہے نا کمپلیمنٹری انٹس ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج ہے اور ایک جو ہے نا یہ لوپ ہے اور اس کی ایک انٹ پر ہمارے پاس فلورو فور ہے اور دوسرے پر ہمارے پاس کوئنچر ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیش ہے یہ کوئنچر اڈائی جو ہے نا اور فلوریسن مالیکیول جو فلورو فور ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت قریب ہوتے ہیں تو اس لیے جو فلورو فور ہے یہ فلوریسنس کو ایمیٹ نہیں کر سکتے جب بھی یہ ہمارے پاس فلوریسنس کو ایمیٹ کرے گی تو ہمارے پاس یہ کوئنچر اس کو ایبزارب کرتی ہیں تو اس طرح یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتی اس کی فلوریسنس جب بھی ہمارے پاس یہ پروب جو ہے نا اپنی کمپلیمنٹری سیکوینس کو دیکھیں گی ہمارے پاس جو ٹارگٹ ڈین اے ہوتے ہیں وہاں پر کمپلیمنٹری سیکوینس ہوتے ہیں اس کے لئے جب وہاں پر وہ آٹیچ ہو جائے گی تو فلورو فور جو ہے نا یہ انکوینچ ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے یہ فلورو فور اور فلوریسنس کو جو ہے نا وہ ایمیٹ کر دیتے ہیں جب فلوریسنس ایمیٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس ڈیٹیکٹر پر اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مالیکولر جو بیکن ہے یہ اوپر جو سٹرکٹر ہے یہ مالیکولر بیکن کا ہے اور یہ نیچے ٹارگٹ ہمارے پاس ڈین اے ہیں اور اس طرح یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس کی کمپلیمنٹری سیکوینس پہ وہ اٹیج ہے تو کمپلیمنٹری سیکوینس پہ اٹیج ہونے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو فلورو فور ہے وہ فلوریسنس کو ایمیٹ کر رہا ہے اور دوسری یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس کمپلیمنٹری سیکوینسز نان کمپلیمنٹری سیکوینسز ہے تو فلورو فور اور کوینچر ایک دوسری کے ساتھ ہی رہیں گے اور فلوریسنس جو ہے نا وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو پائے گی تینک یو